آج کی ویڈیو میں ہم شہزاد شے کے ٹاپ ٹین ڈراموں کا ذکر کریں گے شہزاد شے ایک شو بس کے مشہور ترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں شہزاد کشمار دنیا کے بیسٹ آکٹرس میں ہوتا ہے شہزاد شے ایک پنجاب کے شہر پٹوکی میں پیدا ہوئے انہوں نے دو ہزار گیارہ میں آٹنگ کی دنیا میں پہلا قدم دکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد شے کشمار پاکستان کے ہائیر سٹیڈ آکٹرس میں ہونے لگا اور ہاں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پاکستان ٹاپ ٹین سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اس ڈرامے کو 20 اپریل 2020 کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا یہ ڈراما منصور احمد، غفور اور منصور کے چھوٹے بھائی مراد احمد کی فیملیز کی آپس کی کہانی ہے منصور احمد ایک متوسط طبقے کے خاندان ہے اس خاندان پر اس پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں جب منصور کا بیٹا چندہ ایک خوفنا غلطی کر بیٹھتا ہے جو اس کے خاندان کے حرف پرد کو مضمون منصوبہ بندی اور ذاتی اند رکھنے والے لوگوں کے چھوٹ اور فریب کے جال میں پھسا دیتی ہے اس ڈرامے کو سمینہ اجاز نے لکھا ہے اور اس کی دارے کے سائمہ وسین ہے اس ڈرامے کا اوپننگ ٹیم سونگ تم ہو وجہ، فائزہ مجاہد اور وقار علی نگایا ہے اس ڈرامے کے پروڈیوسر عرم بنت شاہد اور مومنہ درید ہیں اس ڈرامے کی گاسپ میں صویرہ ندین، شہود علوی، سنبل اقبال، شہزاد شیخ، سبور علی، علی عباس، رزا دالش، کاشر محمود، سلمہ حسن، نور الحسن اور شہزین راہت شامل ہیں ڈرامے سیریل خود پرس ڈرامے سیریل خود پرس 2018 کے کرومانٹک ڈراما ہے جسے اکٹوبر اچھے 2018 کو ایئر وائی پیجٹل پر نشرت کیا گیا اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے اور اس کی ڈائریکٹر ایرپیس رزا ہے اس ڈرامے کو پاہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر عریق آزمی نے اپنی پروڈکشن کمپنی بگ پانگ انسٹینمنٹ کے تحت تیار کیا ہے اس ڈرامے کی ٹوٹل ستائیس اپیسوڈز ہیں اور اس کی ہر اپیسوڈ کا دورانیاں چالیس منٹ کا ہے اس ڈرامے کی سٹوری ایک عسوہ نامی لڑکی گھڑ کھومتی ہے جو کہ رولز کی بہت پکی ہے اور رولز کے مطابق زندگی گزارنے پر یقین رکھتی ہے ان کے سب بھائی شادشدہ ہیں اور ان کی آزاد روح ان کی بیویوں کے گوشت میں ایک کانٹا ہے ان کی بیویاں، اسوہ اور اس کی بہن ماریا کو ہر وقت نیچہ دکھانے کے لئے سازشے کرتی رہتی ہیں اسوہ اور ماریا کے ساتھ ان کی مسلسل نفرت ناقابل یقین ہے اس کہانے کے آخر میں ٹویسٹ آتے ہیں جو اس ڈرامے کو اور چار چاند لگا دیتے ہیں اس ڈرامے کی کاسٹ میں ہیں یہ ڈراما آلیا برد کے اسی نام کے نوول سے منصوب ہے اس ڈرامے کو آلیا بخاری نے لکھا ہے اور اس کے ڈائریکٹر اقبال حسین ہے اس ڈرامے کو اپننگ تیم سانگ کیا ہے عشق ساہر علی بھگا اور منوہ سسٹر نے گایا ہے اور اس کا اینڈنگ سانگ دیوارشب پینہ خان نے گایا ہے اس ڈرامے کی ٹوٹل چالیس اپیسوڈ جھر ان کی ہر اپیسوڈ تنتالیس منٹ پر مشتمل ہے اس ڈرامے کو آٹھ جون دو ہزار انیس کو ہم دیوے پر نشر کیا گیا اور قتلس مارچ دو ہزار بیس کو اس کو اینڈ کر دیا گیا اس ڈرامے کی کاسٹ میں بشرا انساری، نوشین شاہ، سید محمد احمد، اسمہ آباز، سارا خان، شہزاد شیخ، کنزا حاشمی اور زارہ نورباز شامل ہیں ڈرامے سیریل تابیر ڈرامے سیریل تابیر پاکستان یہ رومانٹک درامہ ہے جسے امران اشرف نے لکھا ہے اور اس کے ڈائریکٹر احسن تالش ہیں اس کو مومنہ دورید نے پرڈیوز کیا ہے ڈرامے سیریل تابیر کی فرسٹ اپیسوڈ بیس پروری دو ہزار اٹھارہ کو ہم تیوے پر نشر کی گئی اس ڈرامے کا تیم سونگ تکھ میرے آس پاس چلتے ہیں نبیل شوکت علی نے گایا ہے اس ڈرامے کی ٹوٹل چھبیس اپیسوڈز ہیں اس ڈرامے میں تابیر اور یاسر کی شادی ہو جاتی ہے اور تابیر پرگننٹ ہو جاتی ہے دوسری جانے فواد کی شادی زرنش سے ہو جاتی ہے زرنش کے ہاں ایک بیٹا ہوتا ہے جو کی کینسر کی وجہ سے مر جاتی ہے اس کی کچھ عرصے بعد یاسر کی کلی حدثے میں دیت ہو جاتی ہے تابیر کو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اور یاسر کے وفات کچھ دن بعد وہ یاسر کے بیٹے کو جنم لیتی ہے اس ڈرامے میں سانیہ بہت جذباتی کردار ہے جو فواد کو بہت پسند کرتی ہے اور مسترد ہونے کے بعد بہت افسردہ ہے اس صدمے کو بھولانے کے لیے وہ ایک سکول میں جاپ کرتی ہے جہاں وہ ایک پینٹر سے ملتی ہے اور جو اپنی بیوی کے مر جانے کے بعد کافی افسردہ ہے اس پینٹر کو سانیہ سے محبت ہو جاتی ہے سانیہ ایک گن اپنے دوست کے گھر جاتی ہے جہاں وہ ہاتھ ساتھی طور پر سومنگ پول میں گر جاتی ہے اور اسے ہسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے دوسری طرف فواد کا بھائی لانن سے واپس آتا ہے اس سے تابیر کے مطالعے کچھ پتہ نہیں ہوتا اور اس سے پہلی نظر میں ہی تابیر سے تیار ہو جاتا ہے جب فواد کو اس بات کا پتہ لگتا ہے تو وہ سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈرامے کی کاسٹ میں شہزاد شیخ، اکرہ عزیز، امران اشرف اور احسن تالے شامل ہیں ڈرامے سیریل محبت تم سے نفرت ہے محبت تم سے نفرت ہے ایک پاکستانی رومانٹک ڈراما ہے جسے خلیلو رحمان نے لکھا ہے اور اس کے ڈائریکٹ پاروکرند ہے ڈرامے سیریل محبت تم سے نفرت ہے کو آٹھ اپریل دوہزار سترہ کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا انتیس اپتوبر دوہزار سترہ کو اس ڈرامے کو اینڈ کر دیا گیا اس ڈرامے کی ٹوٹل انتیس اپیسوڈز ہیں اور اس کی ہر اپیسوڈ کا دنانیا پینکتس سے چالیس منٹ کا تھا اس سیریل کا آغاز کنیز بیگم کے خاندان کی کہانی سے ہوتا ہے جس اپنی زندگی میں بہت سیکن فوک کی ڈیٹ کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے دنیا کے تمام سہولتیں ہونے اور مشکل سے مشکل حالات ہونے کے باوجود اس نے اپنے گھر میں آلہ حوصلہ وزائی کا محول پیدا کیا کنیز بیگم کی پوتی ماہین ایک مختصر مجاج اور انافرست ہونے کے باوجود تمام تر خاندان کی آن کا سیب ہوتی ہے کنیز بیگم کا ایک اور پوتا وکار لندن سے واپسی کے بعد ماہین میں دلچسپی لینے لگ جاتا ہے وہ دونوں اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر کنیز بیگم کو اس بات کا سراغ لگ جاتا ہے اور وہ اس فیصلے کے بلکل خلاف ہوتی ہے اس ڈرامے کی سٹوری بہت امدہ ہے جس کے وجہ سے اس ڈرامے کو کافی مقبوریت ملی اس ڈرامے کی کاسٹ میں آئیزہ خان، ماہین بکار، عمران عباس، شہزاد شیخ، سبا فیصل، کنزہ حرشمی، حارون قادوانی، پریال محمود، بینہ چودری، سبرین ہسبانی اور خالد ملک شامل ہیں ٹرامے سیریل انا ٹرامے سیریل انا کو سمیرہ افضل نے لکھا ہے اور اس کی داریکٹر شہزاد کشمیری ہیں اس ڈرامے کی کہانے چکرال مکین نواب خاندانوں کے گرڈ گھومتی ہے ایک محبت بھری لاب سٹوری ہے جس میں ہانیہ آمد اور شہزاد شیخ نین رول پلے کر رہے ہیں اس ڈرامے کے ہدایت کار مومن ادوریت ہیں ہانیہ آمد نے اس ڈرامے کا ٹائٹل سانگ گاہ کر اپنے سنگنگ کریر کا آغاز کیا ٹیم سانگ پیار ہے تم سے مگر ہانیہ آمد اور ساہر علی بھگا نے گایا ہے اس ڈرامے کی کارس میں ہانیہ آمد، شہزاد شیخ، عریبہ شہود علوی، عثمان مختار، پرحان علی آغا شامل ہیں گھر کٹلی کا پر گھر کٹلی کا پر ایک سوشل فیاملی سیریز ہے جسے 13 دسمبر 2017 کو جیو انٹرینڈر پر نشد کیا گیا اس ڈرامے پر سمرہ بخاری نے لکھا ہے اور اس کے داریکٹر موسن طلب ہیں اس ڈرامے کی ٹوٹل 35 اپیسوڈز ہے اور اس کی ہر اپیسوڈ 40 منٹ پر مشتمل ہے اس ڈرامے میں آفتاب ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی بیوی اس کے ساتھ ہمیشہ بدکمیزی سے پیش آتی ہے وہ اپنے بچوں بانٹو اور ملنی کو کبھی دیکھ بھال نہیں کرتی کچھ عرصے بعد شفق عزیز کی بھی شادی ہو جاتی ہے وہ لاہور شفت ہو جاتے ہیں لاہور میں پھر ایک بار سب دو سے کتھے ہو جاتے ہیں عزیز کو اپنے شوہر سے زیادہ امیر اور ہانسوم دے کر شفق کو اتنا رج کاتا ہے کہ وہ ان کے شادی دروانے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنے شوہر کو لالت دینے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے اس ڈرامے کے پروڈیوسر اسد قریشی اور عبداللہ قادوانی ہیں یہ سیریل دوستی میں دھوکے سے مطلق ہے اس ڈرامے نے بیسٹ پاکستانی براما کے لسٹ میں آلہ درجے کی بلندیوی حاصل کی اس ڈرامے کی کاس میں ایمن خان، سنم چودری، علی عباس اور یشمہ دل شامل ہیں چھوٹی سے زندگی چھوٹی سے زندگی ایک پاکستانی فیملی رومانٹک جامعہ ہے جس سے ستائیس سپتمبر دوہزار سولہ کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اس ڈرامے کو مومنہ درید نے اپنے پروڈکشن کمپنی ایم ڈی پروڈکشن کے تحت تیار کیا اس ڈرامے کو سروت نظیر نے لکھا ہے اور اس کے ڈائریکٹر شکیل خان اور عدیل کمر ہیں اس ڈرامے کی ٹوٹل اپیسوڈز اٹھائیس ہیں اس ڈرامے کی کہانی انیس سو ستر کے معاشرے کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتی ہے جہاں پر نو عمر شادیاں خاصی عام تھیں ٹرامے سیڈل چھوٹی سی زندگی دو نوجوان کرداروں کے مطالق ہے جو کے خاندانی اور معاشراتی روایت کے مطابق شادی پر مجبور ہو جاتے ہیں اروا، آمنا، ازرا اور ان کے محبت اس کہانی کا خاص پہلو ہیں اس ڈرامے کی کہانی بہت دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی ہے اس ڈرامے کی کاسٹ میں اکرا عزیز، شہزاد شیخ، نمرا خان، فراشا، افراس رسول، راشد فاروگی اور علی زشا شامل ہیں ٹرامے سیریل قربان قربان 2017 کا رومانس سے بھربور ڈراما ہے اس ڈرامے کو زفر مہراج نے لکھا جس کے ڈائریکٹرے احمد بھٹی ہیں اس ڈرامے کو عبداللہ سیجا نے اپنی پروڈکشن کمپنی آئی ٹریم انٹٹینمنٹ کے تحت تیار کیا قربان کو 20 نویمبر 2017 کو اے آر وائی دیجیل پر نشر کیا گیا اس ڈرامے کی تیم سانگ مستور علی شاہ اور گوھر ممتاز نے گایا ہے اس ڈرامے کی ٹوٹل 29 اپیسوڈز ہیں اس ڈرامے کی اسٹوری ڈبل نکاح یعنی بلال عباس خان اور شہزاد شیخ کے متنظم موضوع پر مرکوز ہے 19 مارچ 2018 کو اس ڈرامے کو اینڈ کر دیا گیا اس ڈرامے کی کاسٹ میں اکرہ عزیز بلال عباس خان شہزاد شیخ ریحان شیخ لیلہ واسطی امیر رانا اور شمیم ہلالی شامل ہیں ڈرامے سیریل خالی ہات خالی ہات ایک پاکستانی رومانٹک کلیویزن سیریز تھی جسے چھے فروری 2017 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکا انٹرٹینمنٹ کے تحت تیار کیا ہے اس ڈرامے کو سیما مناف نے لکھا اور اس کے ڈائریکٹر وچاہت رمیز ہیں اس ڈرامے کے تین سانگ ساہر علی بھگا نے گایا ہے اس ڈرامے کی ٹوٹل اپیسوڈ 26 ہیں اور اس کی ہر اپیسوڈ کا راننگ ٹائم 44 منٹ کا ہے ڈرامے سیریل خالی ہات کی کہانی مشل کے گھڑ گھومتی ہے جو کی گاڈ گفٹن خوبصورت اور بلند ہوسلے والی خاتون ہیں مشل کی بڑی بہن صوبیا کو باصل کے گھر سے شادی کی تجویز ہوتی ہے اس تقریب کے وقت مشل شہر سے باہر ہوتی ہے باصل اپنی بھابی مشل کو منگنی کے موقع پر پہلی بار دیکھتا ہے اور مشل کے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ ہر قیمت میں مشل کو پانا چاہتا ہے باصل کئی بار مشل کو سائن بھی دیتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں پر چکا ہے مگر مشل پہ شکتہ انتظار جاتی ہے اس ڈرامے کی سٹوری بہت دلچسپ ہے اس ڈرامے کی کاسٹ میں ایمن خان علی عباز شہزاد شیخ فارعہ شیخ کرن حق اور ندر ممتاز شامل ہیں تو جی ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پاک ٹاپ ٹین سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے کر لیجو اور ہمارا فیس بک پیج بھی لازمی لائک کریں اگلی ویڈیو تک اجازتیں شکریہ موسیقی